اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے میں کچھ گفٹس پیجنا چاہ رہی تھی اپنے نیبرز کو تو میں سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ جو سٹیکرز آپ دیکھ رہیں گے میں نے ای بی سے آرڈر کیے تھے اور ایک ویڈیو میں میں نے ان کا لنک بھی شیئر کیا تھا اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ اس لنک سے آرڈر کر سکتے ہیں یہ کافی جلدی ڈلیور ہو گئے تھے اور زیادہ ایکسپینسیو بھی نہیں تھے اور ان کی کوالٹی بھی اچھی تھی اور تین سٹیکرز مجھے ایکسٹرا بھی انہوں نے بھیجے تھے اور شاید وہ سب کو ہی بھیجتے ہوں گے اس کے علاوہ یہ جو باسکٹ ہیں یہ میں نے پاؤنڈ لینڈ سے لائی ہیں یہ ون پاؤنڈ کی ایچ ہے ان کی کوالٹی بھی کافی اچھی ہے اور یہ کافی ہیوی بھی ہیں یہ دو کلر میں اویلیبل تھی ایک سلور اور ایک گولڈ مجھے گولڈ کلر نے زیادہ اٹرکٹ کیا تو میں یہی لے آئی یہ جو آپ ٹیشو پیپر شیٹس دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ایزڈا سے لی ہیں ایٹی پی کی فائف شیٹس ملی ہیں اور یہ ایک شیٹ کافی بڑی تھی اس باسکٹ کے لیے حاصل سے تو کافی بڑی تھی میں نے ہاف خاف رکھی تھی ایک باسکٹ میں لیکن وہ بھی ٹو مچ تھی اس کا ون فورتھ جو پیس تھا وہ مجھے رکھنا چاہیے تھا اور بعد میں ایک جو ہیمپر میں نے ریڈی کیا تھا وہ میں نے یہاں ریکارڈ نہیں کیا اس میں میں نے ون فورتھ ہی رکھا تھا لاسٹ ویکنڈ جب میں گروسٹری کرنے کے لیے گئی تھی تو تب میں یہ شیٹس لے کے آئی تھی سب سے پہلے میں شیٹس ہی لے کے آئی تھی لیکن جب پونڈ لینڈ میں میں نے یہ باسکٹ دیکھی تو مجھے یہ کافی کیوٹ لگی اور یہ شیٹس کے ساتھ میچ بھی کر رہی تھی تو پھر میں نے یہ لے لی مجھے تھوڑی پرابلم ہو رہی تھی اس کو ارینج کرتے ہوئے کیونکہ میں کافی ٹائم کے بعد ایسے کوئی ہمپر ریڈی کر رہی تھی اور وہ بھی بغیر کسی کی ہیلپ کے تو مجھے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی کیونکہ جب بھی میں کسی کو گفت دیتی ہوں تو میں گفت پیک میں دے دیتی ہوں لیکن کافی سر سٹرگل کے بعد فائنلی یہ بہت نائسلی جو ہے ریڈی ہو گئے تھے اور ان کا فائنل لوگ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ جو ڈیٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں ایشن گروسٹی سٹور سے لے کے آئی ہوں یہ ڈیٹس میں نے کبھی بھی نہیں کھائی ایون کبھی اس پیکنگ میں دیکھی بھی نہیں ہے یہ مجھے 1.99 پنس کا ایچ پیک ملا ہے اور یہ کافی نائس لگ رہی تھی مجھے تو اس لئے پھر میں نے یہ لے لی اس کے علاوہ یہ ایک جیولری سیٹ ہے یہ میں اپنی نیبر کو دوں گی ان کی ایک بیٹی ہے تو یہ اس کے لئے اچھا ہوگا یہ مجھے کسی نے دیا تھا لیکن یہ رنگ مجھے تنگ تھی تو اس لئے پھر میں کسی کو دے رہی ہوں کیونکہ یہ میرے کام کا نہیں ہے تو پھر گفٹ میں ایسے اچھا لگے گا ان کو اس کے علاوہ یہ میں چوکلیٹس لے کے آئی ہوں یہ میں 2 پونڈ کا ایچ باکس لے کے آئی ہوں اور اس کے علاوہ میں یہ نٹس لے کے آئی ہوں یہ مکس نٹس ہیں یہ مجھے 1 پونڈ کے ملے یہ چوکلیٹ اور جو نٹس ہیں یہ میں پونڈ لینڈ سے ہی لے کے آئی ہوں اور اس کے علاوہ میں یہ کینڈلز لے کے آئی ہوں یہ کینڈلز جو ہیں یہ مجھے پرائم مارک سے ملی تو بھی ہونیسٹ اس کی فراغنس بہت ہی نائس تھی یہ مجھے ایچ جو ہے وہ ایٹی پنس کی ملی اس کا پرائس ٹیگ بھی میں ریموو کر لوں گی اور اس کو باسکٹ میں رکھ دوں گی اس کی جو کیپ تھی وہ اس باسکٹ کے ساتھ میچ کر رہی تھی وہ بھی گولڈ کرر میں تھی ہمپر میں اگر چیزیں میچ کر رہی ہوں تو بہت نائس لگتا ہے لیکن ساری میچ چیزیں ڈونڈنا بہت ہی زیادہ پرابلم ہوتی ہے بہت مشکل ہوتا ہے مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوئی تھی سیلو فون جو شیٹ ہوتی ہے وہ ڈونڈتے ہوئے میں بہت ساری شاپس میں گئی لیکن ان کے پاس آویلیبل نہیں تھی تو فائنلی مجھے وہ ویلکو سے ملی وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو دکھاتی ہوں اور ابھی میں وائپس کا بھی ایک پیک رکھ دوں گی اس میں کیونکہ آج کل آپ کو سچویشن کا پتہ ہے یہ میں لے کے آئی ہوں پاؤنڈ لینڈ سے اور یہ تھری پیک مجھے ملے تھے ون پاؤنڈ کے تو میں نے ایک تو آرڈی ایک باسکٹ میں رکھ کے اپنے نیبرز کو دے دیا اور ایک میں ان کے ہمپر میں بھی رکھ دوں گی اور اب اس کو میں جو ہے وہ ریڈی کر لوں گی پیک کر لوں گی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں گی اس کی پیکنگ میں کیسے کروں گی جو سیلوفین شیٹ ہے یہ میں بلکہ سے لے کے آئی ہوں یہ مجھے ون پاؤنڈ کی ملی ہے اور ون پاؤنڈ کی تھی اور اس میں دو شیٹس تھی اور یہ دو شیٹس کافی بڑی تھی مطلب ایک ہی بڑی شیٹس تھی اس کی کٹنگ کر کے ان کو دو پیچز میں ڈیوائیڈ کر لینا تھا ہود ہی تو یہ میں لے کے آئی تھی اس کو میں اچھے طریقے سے پیک کر لوں گی مجھے تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا اس کو سیٹ کرتے ہوئے اور جب میں نے فرس ٹائم پیکنگ کی تو ذرا اچھے سے نہیں ہوئی تھی لیکن دوبارہ پھر میں نے اس کو انپیک کر کے تو دوبارہ سے اس کی پیکنگ کی لیکن جب دوبارہ سے پیکنگ کی تو تب میں نے ویڈیو ریکارڈ نہیں کی تھی لیکن آپ کو میں ایک ٹیپ دے دیتی ہوں جب بھی آپ ایسے پیکنگ کریں تو اس کے جو بڑے کارنر ہیں ان کو خود میں جوڑ لیں ہر طرف سے ان کو پکڑ لیں اور جب ان کو سینٹر میں لائیں گے تو کافی اچھے سے پیکنگ ہو جائے گی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میں اکیلی ہینڈل کر رہی تھی تو تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا تو آپ کے پاس اگر کوئی ہیلپ ہو تو آپ ہیلپ ضرور لے لیجئے گا یہ جو دو ہیمپرز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ان میں میں نے خود کھانا کوئی نہیں رکھا جو میں نے خود کوکنگ ویرا کری تھی کیونکہ ان کے ساتھ میرا اتنا زیادہ سٹرونگ ریلیشن نہیں ہے تو اس لیے مجھے پتہ نہیں تھا کہ ان کو کیسے کھانا پسند ہے لیکن جب میں نے ان کو یہ گفٹ ہیمپر دیئے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور میں نے انہیں بولا بھی کہ میں آپ کو کھانا وغیرہ بھی دیتی لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کو کیسا کھانا پسند ہے تو انہوں نے بولا کہ ہمیں کیسے بھی کھانا آپ دیں ہمیں اچھا لگتا ہے ہمارا پہلے اتنا زیادہ ان کے ساتھ ملنا جلنا نہیں تھا میرے ہسبرنڈ کے ساتھ کبھی ایک بار ان کی ہیلو ہائے ہو جاتی تھی کبھی ان کے برابر آ جاتی تھی لیکن میرے برابر کبھی کوئی آیا ہی نہیں تھا لیکن جب ابھی یہ لاکڈاؤن وغیرہ ہوا تو اس کی وجہ سے یہ لوگ بھی گھر سے باہر نکلتے سٹریٹ میں گھومتے پھرتے اور ہم لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے کہ ان تو پھر ہیلو ہائے ہو جاتی تو پھر مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ میں ان کو رمضان میں کوئی گفت وغیرہ دوں تو پھر اس لئے میں نے ان کے لئے یہ ہمپر ریڈی کیے ہیں یہ جو ایک باسکٹ ہے اس میں ساری چیزیں اٹ کر کہ تقریباً یہ مجھے ایٹ ٹو ٹین پاؤنڈ کی ایچ پڑی ہے اور جو دوسری دو باسکٹس تھی ان میں میں نے فوڈ رکھ کے بھی دیا تھا یہ چیزیں بھی ڈیٹس وغیرہ چوکلیٹ اور نٹس ساتھ میں وائپس بھی اور اس کے علاوہ میں نے ان کو فوڈ بھی دیا تھا لیکن وہ میں نے ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ افتاری کے ٹائم پر جو فوڈ گھر میں بنا تھا وہی میں نے باکسز میں ڈال کے تو ان کو دیا تھا ان لوگوں کو میں اچھے سے جانتی ہوں اور مجھے پتہ تھا کہ وہ یہ کھانا کھا بھی لیتے ہیں تو اس لئے میں نے پھر ان کو وہ کھانا مگرہ دیا ابھی یہ ساری میں نے شیٹ جو ہے اس کو سنٹر میں لے کے ٹیپ لگا دی لیکن یہ کچھ خاص اچھے سے ریڈی نہیں ہوئی تھی اس کو میں نے دوبارہ سے انپیک کی جب پھر سے میں نے اس کو پیک کیا تو میں ان کی ویڈیو نہیں بنا سکی لیکن میں آپ کو فائنل لک دکھا دیتی ہوں کہ وہ کیسی پیکنگ ہوئی تھی وہ بہت ہی بہتر ہوئی تھی اس سے میں نے اس کے اوپر یہ ریبن بھی لگا لیا اور اس کے علاوہ میں نے اس کے اوپر سٹیکرز بھی لگا لیے سٹیکرز جو تھے وہ میرے پاس کم ہیں ملے ورنہ میں اس میں کارڈ بھی رکھتی اور میں سوچ رہی تھی کہ میں رمضان کے بارے میں ایک بک بھی لوں گی وہ بھی اس میں رکھوں گی لیکن وہ بھی مجھے نہیں ملی کیونکہ ہمارے ایریے میں کوئی ایسی شاپس بغیرہ نہیں ہیں تو کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے چیزیں لینا ہمیں کافی دور سے ایسی چیزیں لانی پڑتی ہیں اور اس کے علاوہ میں نے ابھی اپنے مسلم فرنڈز کو افتاری نہیں دیئے وہ بھی میں دوں گی بس ان کا تھا ان کو دے لی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے میں اپنے مسلم فرنڈز کو بھی افتاری دوں گی ان کو جو افتاری بیجوں گی وہ اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگی اگر آپ نے وہ بھی دیکھنی تو آپ مجھے بتائیے گا انشاءاللہ میں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گی یہ جی فائنل لک ہے ان ہیمپرز کی یہ ریڈی ہو چکے ہیں میرے پاس ایک ہی فلاور تھا تو بس وہ میں نے ایک باسکٹ پر لگا دیا دوسری پر بس صرف میں نے ریبن ہی بان دیا ہے تو جی میری آج کی ویڈیو یہاں تکی تھی اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا اور اگر کوئی اپینین دینا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا حیار رکھے گا ہمیں دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ